ناسیبہ دو چیزیں یاد رکھیں ایک تو ایک بیانیہ چل رہا ہے میاں شوازشی صاحب کا اور وہ مفاہمت چاہتے ہیں اور گورنمنٹ ٹلٹ کر رہی ہے شوازشی صاحب کی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہے اور ان کے آپس میں رابطے بھی میں ہوا وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کے رابطے بھی ہیں اور کسی ایک پوائنٹ پر یہ کٹھے بیٹھ جائیں گے یہ ذہن میں رکھیں دوسری طرف سندھ گورنمنٹ ہے اور پاکسن پیوز پارٹی ہے اس کے لئے ہر وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی گورننس کو اپنی پرفارمس کو ٹھیک کریں ورنہ آج بھی انہوں نے فوازشی صاحب نے بھی کہے کہ ورنہ اور وفاق کے پاس اختیارات ہے کہ وہ آپ کو سمجھا سکے تو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اور ان کو بلائیا جا رہا ہے تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے دیکھیں ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس حکومت کی جو تین سال کی ناکامی ہیں اس سے چھپانے کے لیے ان کے پاس کوئی الفاظ اپنے نہیں ہیں کہ یہ ٹاک شو میں بیٹھ کر یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ اچھا کام کر لیا ہم نے یہ عوام کے لیے پروگرام دیا یا یہ ہماری عوام کے لیے کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں فارل ریمیٹنس بہت ہے اچھا اس کی وجہ میں بتاؤں فارل ریمیٹنس اس سال ہوئی ہے اگلے سال آپ دیکھئے گئے اس سال ریمیٹنس نہیں ہے اس سال کو ہے نا جی اچھا وہ ریزنس کیا ہیں اس کی ریزنس کیا ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں ریزن کوئی بھی ہو لیکن گورنمنٹ کے پاس ہے اوکی نو نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فارل ریمیٹنس کووٹ کے پیش نظر جو میڈل ایس میں اور مختلف ممالک میں لوگوں کی جوب سے لوگ ہاتھ دو بیٹھے وہ سب اپنا پیسہ لے کر یہاں پاکستان آئے اور یہ ہر سال یہ ریمیٹنس نہیں آئے گا آپ کے پاس یہ حالات کے پیش نظر ریمیٹنس آیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اینارو جن کو آپ نے دینا تھا اور ایل این جی کے جو بیس ڈالر کے اوپر جو ٹریڈ گیپ تھا وہ کم ہوا بڑا بہت کچھ ہوا ہے بات یہ ہے پھر آپ انفلیشن دیکھ لیں آپ پاورٹی دیکھ لیں آپ جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں اوبرال جو چیزیں ہیں تو آپ پورے ریجن کے اندر سب سے پیچھے کھڑے ہوئیں بات یہ ہے کہ اینارو اینارو کی بہت باتیں یہاں پہ ہوئیں کہ جی ہاں یہاں پہ بات یہ ہے کہ ڈیل کی باتیں کرتے تھے نا کہ ڈیل نہیں ہونے دیں گے اینارو نہیں دیں گے تو آج کیا بات ہے کہ آج ان کو سیلیکٹیو لوگ کسی اپوزیشن کی پسند آ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ اچھے بیانیاں بھی اپنا اچھا کر دیا ہے انہوں نے تو یہ اینارو کس کو دینے کی اور نا دینے کی باتیں کرتے تھے وہ چینی چوری کا کیا ہو گیا کیوں وہ آگے آپ نے اینارو دے دیئے کیونکہ آپ کے چند سیٹوں کے عوض میں آپ کو پتا تھا کہ اگر وہ آگے پیچھے ہو گئے تو آپ کی حکومت لڑکھڑا جائے گی تو یہ جو آپ نے اپنے پرسنل جب یہ بات آپ کا روئیہ اٹھا کے دیکھ لیں ان کا اگر ان کو پی ایم ایل این کے اندر کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس سے بات کرنے کے لیے یہ حامی بھر رہے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر ہے ان کے ساتھ ہو سکتا اور پارلیمنٹ کے باہر ہے ان سے نہیں ہو سکتا دیکھیں اس طرح نہیں چلے گا اگر ان کا جو حکومت کا نیریٹیو ہے وہ اس طرح روز کی بنیاد کے پر تبدیل ہوگا کہ ان کو آج اچانک کوئی بھاگیا اور اس سے پھر یہ کہیں کہ جی ہم آپوزیشنز میں بات کرنے کو تیار ہے کل تک تیار نہیں تھے کل تک سب کو اپنے اندر اور پیپلز پارٹی کو یہ انگلی کیسے اٹھا کے پیپلز پارٹی کی طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ابھی جو ای ایلیون کی تباہکاریوں کے شہکار ویڈیوز آئے اور جو پتہ چلا کہ پورا فلڈڈ ہو گیا ای ایلیون اگر یہ سندھ کی ویڈیو ہوتی ہے اگر یہ کراچی کی ویڈیو ہوتی ہے تو پھر یہ گورننس کے اوپر یہ رولہ ڈالتے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پیمرہ نے فورا نوٹس جاری کر دیا اور کہا کہ جی الیکٹرانک میڈیا کو پابند کر دیا کہ کیونکہ یہ اسلامباد کی ویڈیو تھی سندھ کی ویڈیو نہیں تھی کراچی کی ویڈیو نہیں تھی اور یہاں ان کی حکومت ہے تو پیمرہ نے آج نوٹس جاری کیا چانلز کے الیکٹرانک میڈیا کو کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز نہیں چلائیں گے لوگ کر جاتے ہیں لوگوں خوف سے نکالنے کے لیے اور اگر یہ سندھ میں ہوتا ہے تو وہ پور گورننس ہو جاتی ہے اور اگر اسلامباد میں ہوتا ہے اسلامباد میں ہوتا ہے تو پیمرہ کا نوٹس آج ہوتا ہے اگر کراچی کے اندر ویکسین کے لیے لائن لائی جاتی ہے تو فوری طور پر گورنمٹ اکٹیو ہو جاتی ہے اور اگر اسلامباد کے اندر اور یہ رویہ صحیح نہیں ہے جوگر صاحب بات کریں بلکل اپنی بات بتائیں اس ایشو پر لیکن بات یہ ہے کہ یہ رویہ درست نہیں جس صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے نہ تو آپ وہاں کے سی ایم کو آن بورڈ لیتے ہیں نہ تو آپ وہاں پہ ترقیاتی فنڈز دیتے ہیں نہ وہاں پہ آپ کی کوئی دیگل اپنی کی ہے آپ کی پفارمس بہتر ہونی جائی پاکی صوبوں سے تو اچھی بات ہے نی اچھا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے ہمارے بارے میں اچھا سوچنا ہمیں پتا ہے کہ یہ کس حد تک ہمارے بارے میں اتنی اچھی سوچ یہ بلینٹری سنامی پہ کرتے تو کرپشن نہ ہوتی بی آٹی پہ کرتے کی پی کے کی لیڈی ریڈنگ اسپتال پہ کرتے اور کارڈیولوجی لاہور میں جا کے یہ اتنی اچھی سوچ کرتے تو پنجاب کے حالات بہتر ہوتے اپنی پولیس کے ریفارمز دے کر آتے پنجاب کے اندر وہاں پہ جس قسم کے تھانہ کلچر ہوا ہوا ہے جو پٹوار کلچر پنجاب کے اندر اس وقت چل رہا ہے یہ اس کو کنٹرول کرتے جائن کی حکومت ہے ڈوکر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روز کوئی نکو وزیر اٹھ کے کراچی کے بارے میں بات کر دیتا ہے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ویکسین سب سے کم کراچی اور ہیدراباد کے اندر لگی ہے تو یہ آپ کے پاس کوئی گیجنگ سسٹم تو ہوگا کوئی گیج کیسے کیا آپ نے آپ کو بلوچستہ نظر نہیں آیا آپ کو گیبی کے نظر نہیں آیا آپ کو پنجاب نظر نہیں آیا اور براہ راہ سا کراچی اور سندھ کو اس لیے فوکس کیا کہ اس لیے سب سے زیادہ کراچی ہیدراباد اور سندھ کے کراچی کے باقی سندھ کے علاقوں کو اس لیے فوکس کیا کہ اس ٹھم پالیٹیف کیس کی سب سے زیادہ تعداد وہاں ہے کہنے کا مقصد فواد چوزری صاحب کا یہ تھا کہ اگر آپ ویکسین پہ توجہ دیتے ایس او پیس فالو کرتے تو آج یہ موقع نہ آتا ہے تو ویکسین کو وہ فاک کرتے ہیں ایک بات دوسری بات جو ایلیون کی بات کی ہاں اس میں کوئی شک نہیں یہ دوہزار آٹھ سے تیرہ بالخصوص میں ریکارڈ کی سی ڈی اے سے آپ چیک کر آ لی جائے گا اور پھر اس کے بعد میں نے اس لہاں بات کر رہے ہیں جتنی ان دس پنگرہ سالوں میں اٹھارہ سے پہلے سی ڈی اے میں انکروچمنٹ کرپشن اور یہ جو گرین بیلٹس کے اوپر انکروچمنٹ نالوں کے اوپر غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں جس میں ایلیون میں بنی ہیں وہ کن کے دور میں بنی ہیں کون نہیں جانتا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں آسفل زرداری صاحب نے سی ڈی اے سے کتنا پیسہ نکالا اور ان کے جو فرنٹ مین تھے تین چار وہ کون تھے یہ اس وقت کی تباہی ہے جو بد قسمتی سے کیپٹل میں نہیں ہونا چاہیے جہاں پوری دنیا کے ایمبیسڈر آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کا ایک فیس ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ تباہ حالی ہم تو باقی جو صوبوں کے چھوٹے جو ادارے ہوتے ہیں کہ کارپیشن ہیں کہ ٹی ایم میں ان کو روتے ہیں یہاں تو آوے کا ہوا بکڑا ہوا ہے جو بہتر کر رہے ہیں آج بھی کیپنیٹ کے اندر چیئرمن سی ڈی اے نے جو مارگلہ روڈ کے اوپر جو پریزنٹیشن دی جو پریزنٹیشن دی جتنی انکروشمنٹ فضائیہ کی نیولز کی باقی ٹرافک ماریجمنٹ پہ وہ ساری انکروشمنٹ ہٹوائی ہیں مسئلہ ہے ٹھیک ہے عرضی ہے کہ آپ کے ہاں تو تباہی تباہی ہے نا تو اگر میڈیا نے آپ کی چیزیں دکھا دی اور ہماری نہیں دکھائیں میڈیا تو آج کل آزاد ہے وہ تو سب کے لیے لیکن اب سوال یہ ہے سب سے میرا سوال یہ تھا ہم سب کا ایشو ہے نا سیاست نہیں کرنی چاہیے نا سیاست نہیں کرنی چاہیے نا یہ تو پہلے جن سے سیاست کر رہے ہیں سر مران خان یہ کہتا ہے کہ غریب ہے ریڈی والا ہے مزدور ہے اگر آپ لاک ڈاؤن کریں گے تازہ دھیاڑی والا ہے اس کے اوپر ایک مسئلہ آئے گا آج الحمدللہ یہ بھی مران خان کا کریڈٹ ہے جس طرح کوویٹ سے بھی نکلے ہیں ملک کی محشت بھی بہتر ہوئی ہے فارن ریمیٹنس بھی آئے ہیں ڈیفیسٹ بھی کام ہوا ہے اور آج ریکارڈ انڈسٹری جاوید صاحب ہر انڈسٹری جو ہے ریکارڈ پروڈیکشن کر رہی ہے وہ سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے ٹریکٹر ہے سیمٹ ہے اور اب اللہ کے کرم سے انشاءاللہ اگلی جو تین چار فصلیں آ رہی ہیں وہ بھی ریکارڈ پیداوار ہوگی ان کی گنے کی بھی گندم کی بھی اور کلٹم کی بھی انشاءاللہ یہ وہ ہماری پالیسی ہے اور تین سال کی پرائیم سٹر کی وہ محنت ہے جس سے ملک معاشی طور پر آگے جا رہا ہے لیکن چیلنج ہے سر آج بھی پاکستان سستہ ترین ملک ہے دنیا کا آج بھی دنیا کا آپ کی دنیا کے اوپر دنیا کی ٹورزم پر آپ کا جائے سب شبہ سب آپ کی بلا ایشتر دراب ہے آپ خود یہ دیکھ لیں ہم جس طرح جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے دو سال اللہ نے چاہا تو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سال مشکل وقت گوزر گیا ایک بہت بڑا چھیک ہے وہ افغانستان کی صورتیار اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو منیج کر رہے ہیں اللہ تعالی خیر رکھے افغانستان کی جو اثرات ہیں وہ پہلے بھی بیس تی سال سے ہم باقی پاکستان میں ایسا بات رہے ہیں کہ کچھ چیزیں پاکستان پاکستان ہے وہ ٹھیک ہے اور میں نے نواز چیف صاحب آپ صحت مند ہیں تردوسٹ ہیں گھوم رہے ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے یہ کیسے کوچ ہیں جو ان کی ٹیم کے بار بیٹھ کے زوم پر ٹیم کو کھلا رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے یہ کیسے کوچ ہیں جو انہوں نے فرمایا کہ جی بمپر کراپس ہو رہی ہیں اور گنے کی بھی اور گندم کی بھی اللہ کرے سے ڈبل ہو ہمارے ملک ہی ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے جنوں کو ہو رہا ہے جن کھا رہے ہیں وہ پہ انسانوں کو تو وہ مہنگی مل رہی ہیں گنگی کرتی کہ وہ کا فورٹ کر رہے ہیں تو کھا رہے ہیں سر کون فورٹ کر رہے ہیں جو اساں خدا کا واسطہ ہے لوگوں کا نا مزاق اڑائیں آج بھی پاکستان میں آپ ریکوارڈ چیک کروال ہیں لوگر صاحب اس انکار نہیں کر سکتے کہ سات سے آٹھ کروڑ لوگ آج بھی پاکستان میں ایسے ہیں جنہیں تین وقت کی روٹی نہیں مل رہی جو سطح اقربل سے نیچے ہیں دس کروڑ لوگ خطے گربہ سے نیچے ہیں دس کروڑ میں آٹھ کا ہے آپ دس کا ہے آپ تو ہم ان کیوں تو مزاق کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے جذبات سے کہ نہیں جی سب اچھا ہے اور جناب سارے لوگ جو ہیں بڑے خوشحال ہیں نہیں یہ ایسا یہ جو سارے عدادوں شمار یہ جو کتابوں کی اور کپیوں کی اور ریجسٹرز کی زینت بنتے رہتے ہیں اصل فائدہ تب ہوگا جب زمینی حقائق گراؤنڈ ریالیٹی لوگوں تک اس کے سمرات پہنچیں گے ہم خوش ہوں گے ہم آپ کی تعریف کریں گے ویکسین پہ کی نہیں میں نے کہا اتنی ویکسین لگی بڑی چی بات ہے یعنی یہ گنم سستی کر دیں آپ خوش ہو جائیں گے چینی سستی کر دیں آپ خوش ہو جائیں گے ہم آدمی کو خوش ہو گا تو ہم خوش ہیں آپ نے کہا سیڈیے کی بات سیڈیے میں کرپشن اسی طرح جاری ہے سیڈیے میں زمینوں پہ قبضیں اسی طرح جاری ہیں دل کرے تو میں ڈوگر صاحب نہیں ہمارے نہیں یہ پیشلے میں چالیس پچاس سال کی بات کر رہا ہوں فوکس آپ کر لیں کسی ایک دور کو وہ بات نہیں ہے حق کی بات نہیں ہوگی اگر میں کہوں نہیں فلان 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 آج بھی میں ڈوگر صاحب کو کل میرے سے چلے میں بتاؤ انہیں کہ ابھی بھی سیڈیے کی زمینوں پر کال پرسوں ترسوں پیشلے تین سال میں دیکھیں اور وہ خربوں کی زمینوں پر جو کئی سو سال سے پانی وہاں سے گزر رہا ہے اب اگر ان کے راستے میں آپ آبسٹرکشنز لگائیں گے آبادیاں بنائیں گے نالوں کو کور کریں گے چھتن ڈالیں گے یہ مسئلہ ہوگا یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ انجو مکیل صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں راستے میں پلازے پڑا دیا ہے صرف اب آپ پوچھیں جا کے چیک تو کر رہے ہیں ان کی وجہ سے پراؤرم آیا ہویا ہے کسی کا بھی ہوگا میں نے آپ سے بڑی مجبوری اور بڑی حقی بات کی ہے انجو مکیل کی غلطی ہوگی تب بھی میں کہوں گا کہ ہاں اس کی غلطی ہے لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے یہ جو پانی کی بڑاکٹ دوئی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے وکیل صاحب کے خلاف وہ آپریشن شروع کریں گے اور یہ آپ نرمہ رکھے گا انجو مکیل صاحب دیکھنا وہ توظہر اپوزیشن کا ہے آپ اس کو ٹارگٹ بنانا چاہیں تو بھلے بنائے اور اپوزیشن کے کئی لوگوں کو اپنے ٹارگٹ بنائے ہوگا ہے لیکن اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے میں بالکو ریکارڈ پہ آپ کو کہہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آ رہا ہوں